السلام علیکم دوستو ویلکم تو آمر سپیکس تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے یہ سیکول ہے ہماری پشلی ویڈیو کا جو پشلی ویڈیو تھی اسے اندر ہم نے بات کی تھی کہ آپ کس طرح گھر بیٹھ کر ارننگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ تو انٹرنیٹ سے ارننگ کرنے کے لیے آپ کو میں نے کافی زیادہ طریقے بتایا تھے اور ان کے اندر کافی تکنیکیلٹیز بھی تھی تو آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا سارا کچھ لیکن یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کچھ چیزیں میں نے وہاں پر مس کی تھی ان کو میں اس ویڈیو میں کور اپ کروں گا دوستو آپ سے میں نے بات کی تھی ورڈ پریس کے اوپر آپ ایک ویب سیٹ بنائیں اس کو آپ پر گروہ کروائیں اس کے اندر آرٹیکل لکھیں اس کے ساتھ افلیٹ مارکٹنگ لنک کریں اس کے ساتھ میں شوپی فائیب کی اوپر بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ وہاں سے بھی جا کے آپ بنا سکتے ہیں اپنی ایک ویب سیٹ لیکن افلیٹ مارکٹنگ اور بلوگنگ ان دونوں کو مرش کر کے کس طرح پیسے کمائے جا سکتے ہیں تو دوستو ایک نہیں تو نہیں خیر ہے لیکن آپ کے لئے نہیں ہو سکتی ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیچے لنک دینا ہے افلیٹ مارکٹنگ کے ساتھ آپ ایڈز لگائیں اور آپ ڈیفرنٹ ان ویرینٹ سے ساتھ آپ ایزیلی پیسے کمائے سکتے ہیں اب آپ کو کس طرح نیچے لیسائیڈ کرنی ہے آپ نے کس طرح کون سا آرٹیکل لکھنا ہے یا آپ نے کیسے لیسائیڈ کرنا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کو اسی کی بارے میں پروپر انفرمیشن میں دوں گا کہ کون سی نیچے لیسائیڈ کرنی ہے کون سا آپ نے پلیٹ فرم یوز کرنا ہے کن کن چیزوں کو آپ یوز کر کے گھر بیٹھ کر دھیر سارا پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میرے پاس ایک ایکسل کی فائل ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اس کے اندر آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے یہ آپ کی پوری جو فائل ہے آپ نے اس کو جا کے ریسارش آؤٹ کرنا ہے اس کے اندر بلکل سمپلی سمپل وی میں بتایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کی ڈیمنشنز بتا دوں اس میں کیا کیا ہے اس میں سب سے پہلی جیز جو ہے وہ مرپس آرٹیکل جو آپ لکھ رہے ہیں جس بلوگ کے اوپر جس ویب سیٹ کے اوپر چیز آپ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر ویوز کتنے آتے ہیں جو نمبر ون کے اوپر گوگل سرچ کے اوپر وہ ویڈیو ہوتی ہے وہ جو بلوگ ہوتا ہے اس کے ویوز کتنے آتے ہیں اس کے اوپر ٹرافک کتنا آتا ہے تو وہ اگر آپ کا let's suppose ٹونٹی تھاؤزن آ رہا ہے اس کا ایک کنورجن ریٹ جو ہوتا ہے بیس ہزار اگر ٹرافک آ رہا ہے تو زیرو پوائنٹ زیرو پان کنورجن ریٹ ہوتا ہے یعنی اگر سو میں سے صرف ایک بندہ آپ کی اس پروڈکٹ کو خریدے گا سو بندے آپ کے آرٹیکل پہ جائیں گے آپ کی ویب سیٹ پہ آپ کے بلوگ پہ جائیں گے اس میں صرف ایک بندہ ایسا ہوگا جو اس لنک کے اوپر کلک کر کے وہاں سے جا کے آپ کی پروڈکٹ خریدے اب اس کے اندر کافی کمپٹیشن ہے ڈیس ایل آر کیمرہ کے اوپر سپیکرز کے اوپر جو گیڈٹس وغیرہ ان کے اوپر بہت بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اور آپ ایسی او کر کے اس کے اوپر رینک نمبر ون نہیں لے سکتے تو میبی میبی آپ گول کے اوپر پہلے پیش کے پر بھی رینک نہ کر پائیں تو اس لیے میری سیجیشن یہ ہوگی جو انہوں نے بتایا ہے آپ کو اس ایکسل شیٹ کے اندر جو کہ لو کمپٹیشن ہے جہاں پر آپ پہلے وہاں پر ٹرائے کریں اس کے اندر آپ کو ایک اور چیز یہاں پر خیال رکھنا ہے کنورشن ریٹ آپ کا 0.01 ہے آپ کے لیٹس سپوز آپ کا جو کمیشن ریٹ ہے وہ 0.04 ہے تو اب تیس ہزار کی چیز تھی اس کا 0.04 کتنا منع ایک ہزار دو سو کے قریب اگر تیس ہزار کی چیزیں تو بن جائے گا اب اس لحاظ سے جو ٹرائفک پہ جو آرٹیکل نمبر ون کے اوپر ہے جو بلوگ نمبر ون کے اوپر ہے اس کی ویڈیوز کی ٹرائفک 20,000 ہے اس حساب سے اگر ہم منتھلی ارننگ نکالیں گے تو راؤنڈ بار دو لاکھ چالیس ہزار روپے بنتے تو دوستو یہ تو وہ ہے جو آپ فری آف کوسٹ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر بھی آپ کو تھوڑی بہت انویسمنٹ کرنی پڑے گی کیسے آپ کو ڈومین خریدان پڑے گا آپ کو ہوسٹنگ خریدنی پڑے گی آپ کو ایسیو کے لیے اگر آپ خود کر رہے ہیں تو تو ویل ان گھوڈ لیکن اگر آپ ایسیو کروا رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بھی چارج کرنا پڑے گا تو دوستو یہاں پر اگر افیلیٹ مارکٹنگ کے لنکس کو یوز کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے جو میری رہ ہے آپ اس کو کس طرح یوز کریں جو میرا جو میرا پرسنل تھوٹس ہیں اس کو یوز کرنے کا آسان طریقہ اور جلدی گروہ کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے آپ انسٹرگرام فیس بک ٹویٹر یوٹیوب یہ جو چار پلیٹ فارم ہیں آپ ان میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی ایک اکاونٹ بنے آپ ٹویٹر کو تھوڑا سا سائیڈ بلائن کر دیں اور بھی یہاں پہ آپ فیس بک انسٹرگرام اور یوٹیوب کو فوکس کریں سپیکرز کی لیپ ٹوپس کی گیجٹس کوئی بھی گیجٹس ہوگی یا ہیر کولرز کی یا ہیر کنڈیشنرز کی آپ کسی چیز کی بھی افیلیٹ مارکٹنگ کر رہے ہیں اس کے ریلیٹیڈ آپ نے یوٹیوب کے چنل بنا لینا ہے یا پھر فیس بک کا پیج بنا لینا ہے یا پھر آپ نے انسٹرگرام پر ان چیزوں کے لیے ایک سپیسیفک جو ہے وہ اکاونٹ بنا لینا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے دو اپشنز سب سے بیسٹ ہیں ایک ہے گوگل ایڈسنس دوسرا ہے فیس بک ایڈز تو ان دونوں پلیٹ فورم کے تھرہو آپ جو ہیں ان کا جو پروڈکٹ ہوگا جس بھی ویب سیٹ سے آپ افیلیٹ مارکٹنگ کا پروگرام لے رہے ہیں لیککہ ایمازون دراز فلپ کارٹ کوئی بھی ایف ویب سیٹ ہو آپ نے وہ لنک جو ہے اپنے اس فیس بک کی پوسٹ کے ایک زبطہ سا ایڈ بنانا ہے فوٹو شوپ کے اوپر پانچ ڈالر میں آپ فائیور سے بنوا لیں گے تو آپ کے پانچ ڈالر یہاں پہ لگیں گے اس کے بعد آپ نے اگر ریچ کرنا ہے وان تھاؤزن لوگوں کو ایک ہزار لوگوں کو فیس بک کے اوپر آپ کی جو اماؤنٹ لگے گی وہ لگے گی چھ سے آٹھ ڈالر اور گوگل ایڈسنس کے اوپر لگے گی آٹھ سے دس ڈالر تو ایک ہزار بندہ آپ اپروچ کر لیں گے اب کنورجن ریٹ جو ہمارے پاس تھا وہ 0.01 تھا یعنی سو بندوں کے پر صرف ایک بندہ ہائی دے گا اب ایک ہزار پچاس لوگوں میں سے یعنی صرف یارہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کو خریدیں گے اب آپ نے پروڈکٹ ایسی ڈیسائٹ کرنی ہے جس کی یارہ لیٹس سپوز یارہ بندے اگر وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں ہاں یارہ کسٹومرز جو ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو کمیشن جو ہے آپ نے لگائے ہیں آپ نے لگائے ہیں ٹوٹل 15 ڈالرز راؤنڈ آباؤٹ اب اس کا جو کمیشن ہے مینیمم آپ کو 20 ڈالرز تو ملے 5% کا آپ کو پروفٹ ہوگا یہاں پہ آپ انویسٹ کر کے ایک طرح سے بزنس کر رہے ہیں افلیٹ مارکٹنگ کے اوپر اب میں نے بات کی تھی لاسٹ وڈیو میں ڈراؤپ شپنگ کی ڈراؤپ شپنگ کے اندر بھی یہی سیمپل ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو جو پرموشنز آپ مارکٹنگ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے 5-10 ڈالر لگا دی آپ نے 10 ڈالر لگا دی اور اس کے اندر آپ کے 11 لوگوں نے let's suppose آپ نے 10 ڈالر یوز کیے آپ نے فیس بک ایڈز کو یوز کیا آپ نے اپنے جو آڈینس ہے 1000 اوڈینس تک وہ اپنا پیغام پہنچا ہے اس میں سے 10 لوگوں نے وہ پروڈکٹ خریدا let's suppose وہ پروڈکٹ تھا 50 ڈالر کا آپ کو ایمازون سے پارڈ آتا اب وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ بیچ رہے تھے 60 ڈالر کا اب 10 لوگوں نے جب خریدا تو آپ کو 10 into 10 100 ڈالر کا پروفٹ ہوا اس میں سے 10 ڈالر جو تھے وہ آپ نے مارکٹنگ والے کو دے دی اگر آپ نے ایڈ بنا کے اس کو بیچا ہے لیکن اگر آپ ڈروپ شیپنگ کر رہے ہیں تو ڈروپ شیپنگ کے اوپر آپ کو اس طرح کوئی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہے 90 ڈالر کا آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑا ساتھ آپ نے اپنی جو ارننگز ہیں ان کو تھوڑا یوٹلائز کروانا ہے اس کے تھوڑ آپ ارننگ اچھی خاصی کر سکتے ہیں تو میری خیال سے یہ ویڈیو آپ کو کافیت تک سمجھ میں آگیا لاسٹ وڈیو میں بات کی تھی فائیور اپورک اور اس طرح کے ڈفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر اور یہاں پہ فریلانسنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کس طرح آنا چاہیے تو دوستو کافی دوستو نے مجھ سے یہ پوچھا بھی تھا اپورک پہ پروفائل بناتے ہیں لیکن وہ اپروف نہیں ہوتی تو دوستو اس سے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ اپور کی پروفائل ابھی فیلحال نہ بنائیں آپ پہلے فائیور پہ جائیں پیپل پہ آر پہ جائیں اور گرو ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ جائیں تو ان تین ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے ایک نیچ بنائیں کوئی بھی نیچ بنائیں اس کے اوپر آپ کام کرنا شروع کریں لیکس سپوز گرافک ڈیزائننگ کے اوپر بہت زیادر لوگ کام کرتے ہیں تو آپ نے گرافک ڈیزائننگ کے اوپر ایک اپنے کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی گیگز بنائیں فائیور کے اوپر اور آپ وہاں پہ اپنی پروڈکٹ سیل کرنا شروع کرتے ہیں لازٹ وڈیو میں میں نے بات کی دی پیشنس جو ہے وہ آپ کو بہت رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ آج فریلانس کی مارکٹ میں آئے اور کل آپ کو دس آرڈر ملا شروع ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور جتنے یوٹیوبرز آپ کو بیوپوف بناتے ہیں کہ اس لنک کے اوپر آپ یہ کریں اور آپ سو ڈالر دن کا کمائیں تو بلیو می اور نوٹ میں ہی ساری حرکتیں کر چکا ہوں آپ کو اپنا اپنی اپنی یہی دوں گا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بکواس ہیں یہ صرف ان لوگ کے لئے جن کے پاس آرڈی آرڈی ہے آپ کو کرنی پڑے گی محنت جب آپ کے پاس آج 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 ایک جو کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر اس کو بہت زیادہ ڈی 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 مارکٹنگ کی دوستو آج کل آج سے پہلے جتنی بھی پروڈکٹس سکسیسفل ہوئیں ان کی ایک اچھی مارکٹنگ سٹرٹیجی ہوتی تھی لیکن آج کل یہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم مارکٹنگ کو تھوڑا فوکس کرتے ہیں لیکن دیجیٹل مارکٹنگ کو اتنا فوکس نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ اتنا زبطہ پروفورم نہیں کر پاتے نہ لوکل مارکٹ میں نہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تو آج کل جو سب سے زیادہ میڈیوم یوز ہو ر ہے وہ ہے سوشل میڈیا دوستو آپ نے دیکھا ہوا کچھ عرصہ پہلے ٹی وی کے اوپر کافی زیادہ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ایڈز سلتے تھے موبائل فونز کے لیکن آج بلکل چینج ہو گیا ہے آج جو بھی کمپنی موبائل لانچ کرتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے ان کو پتہ یوت پوری ادھر بیٹھے ہوئی ہے وہ ویڈیو والی سرکار کو پرموشن کے لیے بولے گی ہے ہمارا جو موبائل ہے برینڈ ہے اس کی پرمو رویہ دینا پڑتا تھا برینڈز کو وہاں پہ یہ بیس پچیس تیس ہزار پر میں ان کا ایزیلی کام ہو جاتا ہے اوپر سے صرف ان کو ایک موبائل فون دینا ہوتا ہے یوٹیوبر کو از اگفت تو یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے جو سٹریٹیجی اپنا ہی بھی یہ کمپنیز نے وہ کافی سکسیسفل ہو چکی ہیں میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں ہواوے اونر ریڈ می تیکنو یہ ساری کمپنیز جو ہیں یہ سوشل میڈیا مارکٹنگ کی وجہ سے پاکستان انہوں نے اپنے جو ہے پنجے جمائے ہیں الیکٹرونک میڈیا کو انہوں نے یوز کیا لیکن ایک ہاتھ تک تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا جو سکوپ ہے آنے والے وقتوں میں بہت بڑھنے والا ہے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کس طرح سیکھتے ہیں یا کس طرح آپ سیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ایک نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا پورا کمپلیٹ کورس کا آپ کو لنک بھی دے دوں گا لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی میری ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہوگا اور اس کے اندر جب ہنڈر لائکس آ جائے تو میں آٹومیٹک لی آپ کو ڈیسکرپشن میں وہ لنک پروائیٹ کر دوں گا سیٹ کے اوپر جا کے آپ کو فی آف کورس بیسٹ بیسٹ آوٹ آف دی بیسٹ کورس ہے جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر بہت اچھا نہیں لگا تو اچھا لگا ہوگا اچھا نہیں لگا تو برا لگا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو کو ساتھ شیئر کر دینا اور برا لگا تو یہ ویڈیو کو ڈس لائک لازمی کرنا تھا کہ آپ لوگا فیڈبیک مجھ تک پہنچ سکے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوار ہو یا کوئی سجیشن ہو ہمارے لئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی ڈرپ ڈاؤن کیجئے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں چینل کو سبسکرائب کر تو بیل کے آئیکن پر کلک کر دیتا تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ جب ویڈیوز کی اپ ڈیٹ پڑی شیست میں